ناظرین و سامین ویسے تو اس زمین پہ اس کائنات میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور کچھ ان میں سے مومن تھے کچھ کافر تھے کچھ ایماندار تھے کچھ بے ایمان تھے لیکن ان سارے بادشاہوں میں سے چند ایک ایسے بادشاہ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے اس زمین پہ آ کر اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا خدای قدعوہ کر دیا کہ ہم خدا ہیں اور ہماری عبادت کی جائے انہی میں سے ایک بادشاہ کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں جس کا نام شداد تھا یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اس دنیا میں اپنی جنت بنائی تھی اور باقی جو بادشاہ تھے جنہوں نے خدای کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو اس نے انوخہ کام کیا اور یہ اس کی ایک الگ خوبی ہے یا خامی سمجھ لیں انبیاء کرام علیہ السلام سے اس نے جنت کا تذکرہ سنا کہ وحدہ الاشریک جو خالق و مالک ہے جو سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے تو وہ کل قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا جو نیک ہوں گے انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جو گنے گار ہوں گے انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا اس شداد نے جب یہ سنا کہ وہاں جنت ملے گی تو اس نے اپنی جنت بنانے کا ارادہ کر لیا اب یہ شداد کون تھا یہ آد جو قوم آد ہے اس کا جو مورس آلہ ہے اس کا نام بھی آد تھا تو یہ آد کے بیٹوں میں ہے یعنی شداد بن آد تو آد کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور اس کا نصب یہ تھا آد بن عوس بن عرم بن سام بن نوح اصل میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آد تھا اور آد کے بیٹوں میں یہ شداد تھا جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور اس نے جنت بھی بنائی قرآن پاک کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے سورہ فاجر آخری پارہ تیسوں پارہ اس میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا ہے اس کی تفسیر کے اندر اس کی جنت کی تفسیر بھی موجود ہے یہ قرآن پاک میں ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو بڑے بڑے لمبے قد والے تھے جنہیں ہم نے اتنا لمبا قد دیا انہوں نے کیا کیا اسی کے اندر یہ شداد کی جنت ہے اس کا بھی ذکر ہے تفسیر میں ہوا یہ کہ یہ ایسا سرکش تھا اور بڑا ظالم بھی تھا اور بڑی اس کی طاقت بھی تھی اور اس نے بہت سے علاقے فتح کر کے ان کے بادشاہوں کو اپنے انڈر کر لیا اور وہ بادشاہ بھی اب اس کے وزیر بن کے یا اس کی فوج کے سپہ سلار بن کے اس کی حکومت ہوا رہے تھے تو اس نے جنت بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس نے سالوں سال لگائے اور اس نے چونکہ جنت کا ذکر سنا ہوا تھا کہ جنت کیسی ہے تو اس نے ویسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا یعنی اس نے یہ سنا تھا کہ جنت میں موتی ہوں گے زمرد ہوگا سونا چاندی ہوگا تو اس نے بھی اپنی جنت میں موتی زمرد سونا چاندی کا استعمال کیا پورا شہر بنایا اس میں اس نے بڑے بڑے محلات بنائے اور ان محلات میں زمرد سونا اور چاندی استعمال کیا ان کی دیواروں پہ پتھر قیمتی سے قیمتی نیچے فرش موتیوں کے زمرد کے سونے اور چاندی کے بنوائے انتہائی خوبصورت شہر بنوایا اور یہ وہ بندہ ہے اتنا سرکش ہے کہ جس نے یہ سرکشی کر ڈالی اب یہ زمانے والوں کو دنیا والوں کو یہ دکھا رہا تھا کہ اگر اس خدا کے پاس جنت ہے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں جب اس نے یہ جنت بنوا لی اور اس میں اس نے نہریں بھی کھدوائیں اور اس میں چشمیں بھی چلوائیں باغات بھی لگوائیں ہر رنگ کا میوہ ہر طرح کا پھل ہر طرح کی چیز اس نے اپنی کوشش کر ڈالی اور سالوں سال لگائے جس دن وہ جنت بن گئی اب آپ خود سوچیں اس دن اس نے افتتا کرنا تھا اس کی فیلنگز کیا ہوں گی اس نے اپنی جنت جس میں سالوں سال لگے اور اتنی میند کروائی اس نے اور اتنا کچھ خرچ کیا اس جنت میں اس نے ایک قدم رکھنا تھا ایک نظر اس نے اس جنت کو دیکھنا تھا جب یہ جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کے وزارہ بھی ہیں عمرہ بھی ہیں بڑے بڑے لوگ اس نے دعوت دی ہوئی تھی اپننگ سرمنی تھی افتتا تھا سب ظاہر ہے بہت بڑی بات یہ اس کے نزدیک تھی تو اب جب یہ جا رہا تھا تو ادھر اللہ کریم نے حضرت جنابِ اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سب کی روحیں قبض کر لو اور ایک آواز آسمان سے آئی اور ایسی آواز تھی کہ اس آواز کو جب انہوں نے سنا اور اس آواز کی جو گرج تھی وہ جب ان سب کے سروں پہ پڑی اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے شداد اس بادشاہ سمیت سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے مر گئے مٹی میں مل گئے راک کا ڈھیر بن گئے تو وہ بے نیاز ہے وہ وحدہو لا شریک ہے اس کے سامنے کوئی خدائی کا دعوت کرنے والا نہیں ٹھکا کوئی ظالم کوئی جابر نہیں ٹھکا اب اس جنت کا ہمیں کیسے پتا چلا تو اللہ کریم نے اس کا بھی بندوبست فرمایا ہے حضرت جناب امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن کلابہ جو ہیں ان کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے اس سہرائے ادن سے آگے اس شہر کی طرف گزر گئے وہ ادن سہرائے ہے اس سے آگے وہ شہر تھا وہاں جب گئے تو وہاں انہیں اونٹ تو مل گیا لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں سونے پڑے ہیں چاندی ہیں ہیر جوارات پڑے ہیں موتی ہیں انہوں نے تھوڑا سا وہاں سے کچھ سونا لیا اور وہاں سے باہر نکل آئے اور حضرت جناب امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ یوں شہرائے ادن کے آگے ایک شہر ہے جس میں میرا اونٹ گیا میں اس اونٹ کو تلاش کرتے کرتے وہاں داخل ہوا تھا تو وہاں سے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں تو حضرت عبداللہ بن کلابہ نے جب حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو آپ بڑے احران پرشان ہوئے تو آپ نے حضرت کعب بن ابی الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو بڑے جاننے والے تھے بڑے محقق تھے تحقیق ان کی بڑی گہری تھی قرآن پاک کی تفسیر بڑی جانتے تھے تو حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہے کہ جس میں یہ سارا کچھ ہو ہیرے جوہرات ہوں زمرد ہو جس میں بڑے بڑے محلات ہوں تو حضرت کعب فرمانے لگے ہاں قرآن پاک میں ذکر ہے ایک شداد بن آد کا جس نے جنت بنوائی تھی اور آپ فرمانے لگے حضرت کعب کے اس جنت کو جو دیکھے گا وہ نیلی آنکھوں والا ہوگا اور اس کے جو عبروں ہیں ان کی اوپر ایک تل ہوگا اور اس کا قد چھوٹا ہوگا اور اس کا اونٹ گم ہو گیا ہوگا اور وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر میں داخل ہو جائے گا اور یہ ساری بات وہی تھی جو حضرت عبداللہ بن قلابہ کے ساتھ پیش آ چکی تھی اور ابھی حضرت کعب حضرت امیر ماویہ کو یہ بتا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ وہاں داخل ہوئے تو حضرت کعب نے جب انہیں دیکھا تو ورمانے لگے کہ اے امیر ماویہ یہی وہ شخص ہے جس نے وہ جنت دیکھنی ہے تو وہ کہنے لگے دیکھنی نہیں ہے یہ دیکھ چکا ہے اسی نے تو آ کر مجھے خبر دی تو اس لیے میں نے آپ کو بولایا تو یوں اس شداد کا انجام ہوا اور یوں یہ جنت کی جو سٹوری ہے اور یہ ہم تک پہنچی اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یہ قرآن پاک کی تفسیر میں بھی یہ بات موجود ہے اور صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ان واقعات سے بھی یہ بات موجود ہے تو ناظرین و سامین بات یہی ہے کہ تکبر اور غرور کرنے والا ہمیشہ اس کا سر نیچے ہی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے تو ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے غرور اور تکبر ہی تھا کہ لوگوں نے خدائی کے دعوے کر ڈالے تو اللہ نے انہیں نیست و نبوت کیا اور دنیا میں انہیں اللہ نے باقی لوگوں کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین